مد پردیش میں بہتر سواست سبیدھاؤں کے نام پر یوں تو کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن آج بھی کئی بار ایسی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں جو بہتر سواست سبیدھاؤں کے تابوں کو کھوکھلا ثابت کرتی ہیں ایسی ایک تصویر شترپور کے نوگاؤں اسپتال سے سامنے آئی ہے جہاں آکاسی وجلی کے چپیٹ میں آنے سے ایک مہلہ کم بھی دوب سے کھائل ہوئی اور اسے اسپتال میں لاج کے لیے پھرتی کر آیا گیا جس وقت مہلہ کو نوگاؤں اسپتال میں لائے گیا تو نہ وہاں پر لائٹ تھی اور نہ ہی جنریٹر شالو کیا گیا حالانکہ موجودہ اسٹاپ نے جراب ہی دیری نہیں کی اور پوری جمعہ داری کے ساتھ موبائل کی ٹورچ کی روشنی سے کھائل مہلہ کا علاج پرارمب کر دیا دراصل نوگاؤں علاقے کے علی پورا تھانہ چھیتر کے انترگت سیو سنکر بھن کر اور پاروتی بھن کر بیتے روز اپنے کھیت پر کام کر رہے تھے اسی دوران بارس شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آکاسی بجلی گری جس کی چپیٹ میں دونوں پتی پتنی کم بھی دروس سے کھائل ہو گئے علاج کے لیے دونوں کو نوگاؤں اسپتال لائے گیا لیکن تب تک شیو شنکر نے دم توڑ دیا تھا وہیں گھائل مہلہ پاروتی بھن کر کا علاج تتقال شروع کیا اور اب اس کی استطیق میں صدھار بتایا جا رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں بڑا سوال یہ ضرور ہے کہ اگر اسپتال میں لائٹ نہیں تھی تو جنریٹر آخر چالو چیو نہیں ہوا نوگاؤں سے سیوم ساہو کے ساتھ ٹیم بندیلی درپڑ موسیقی